السلام علیکم ایبوریون ویلکم باکٹو زور کا جوڑ میراب زیشان اور عمر زہر کی طرف سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید ناظرین میچز کی بات کی جائے تو آج ہم بارشک نہ ہونے کی دعائیں کر رہے ہیں اور دوسری جانبہ کر دیکھا رہے ہیں تو افغانستان نے کولیفائی کر لیا ہے سوپر ایٹ کے لیے اتنی شاندار کار کردے کی دکھائی اور پین جی کو بھی ہرا دیا اور باقی تمام میچز بھی جیتے اور اس کے بعد اب افغانستان کا میچ ہونے والا ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز جس کو ٹی ٹوینٹی کی ٹیم کہا جاتا ہے ویسٹ انڈیز نے اپنا ابھی تک کوئی میچ ایس سچ ہارا نہیں تھا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کے خلاف کیسی کار کردگی دکھاتے ہیں تو ناظرین میرے ساتھ ہیں عمر زہر اور عمر زہر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ تو پین جی کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن پین جی ہار گئی پین جی کو میں آورال سپورٹ کیا ہے اور ابھی نئی ٹیم ہے دوسرا ورلڈ کپ یہ کھیل رہے تھے ٹی ٹوینٹی کا لیکن ابھی ٹائم لگے گا ان کو ان کا انفرسٹرکچر اگر بہتر ہوگا سان نہیں ہوتا ایک نونڈ ریگولر ٹیم جو ہے ایک ریگولر ٹیم کو کھیلے اور افغانستان کو کریٹ ڈر جی جس طرح کلینیکل انہوں نے ڈسپیل دکھایا اپنے تینوں میچز میں تینوں میچز میں کلینیکل ڈسپیل دکھایا اور آج ونس اگر اٹھ وز جو ہے ریمان اللہ سوری وہ کیا نام ان کا یار فضل حق فروکی فروکی فضل حق فروکی صاحب نے ایک بار تین وکٹلی چھے سولہ ننس دے کے اور اس کے علاوہ جب گل بدین نائب ہے انہیں اپنا سیزن کمپینر ہونے کا ثبوت دیا فورٹینائن سکور کیا شروع میں دگمگائی تھی افغانستان لیکن یہ ہے کہ ان کے بولرز نے پھر بھی آپ کو کریٹ دینا چاہے کہ سولوے اور تک ڈریک کر دیا افغانستان کو تو پیان جی ایک نیا ایکسپیرینس ہے افغانستان کو بہت مل مبارک ہو پاکستان کے لیے برحالہ بھی hiccups ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے دیفینیٹلی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہی بارش کے داروں مدار پر قدرت کے نظام پر الائے کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ پاکستان کی کمزور کار کردگی کی وجہ سے ہی سامنے آئے ہیں ایک بات بہت زیادہ منظر عام پر ہے کہ بابر آزم ہی کیوں تو اس سے ٹاپک کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ناظرین ہی ایک اچھے کپتان ہونے کا میار ہے تو بابر آزم کے علاوہ بہت سے ایسے پاکستان میں کپتان رہے ہیں جو ایس سچ ہر ٹورنمنٹ میں ٹروفی نہیں جیت پائے ہیں تو بابر آزم ہی اتنی زیادہ تنقید کی زد میں کیوں ہیں بطورے کپتان بابر آزم تنقید کی زد میں کیوں ہیں بطورے کپتان کیوں کہ وہ ٹیم کے کپتان ہیں اور اگر وہ نہیں جیتیں گے تو کپتان کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور اگر کپتان نہیں جیت پاتا کوئی بھی ٹورنمنٹ تو اس کا جواب دے ہوتا ہے بالکل اور اب اصل میں بحث مباحثہ بحث گفتوگ وہیں اور سے شروع ہوتی ہے پہنچ کہیں اور جاتی ہے ایسے اور اس کے بہت سارے لوگ مطلب اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی سوچ کے مطابق نکالتے ہیں بلکل اب مجھے پتا ہے کہ یہ گفتوگ کیوں شروع ہوتی ہے مجھے علم اگر مجھے علم نہ ہو تو پھر تو میں کچھ بھی بول دوں بلکل صحیح بات ہے لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے یہ علم ہے کہ یہ بات کیوں ہوتی ہے کہ صرف بابر پر ہی یہ تنقید کیوں ہوتی ہے جی کہ وہ اگر آئی سی سی کا ایونٹ نہیں جیتے ہیں تو وہ نہ بنیں کپتان بلکل ان کو کسی نے زبردستی بنایا دوسری بار وہ بھی ابھی بنے ہیں نا زبارہ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ آئی سی سی کا ایونٹ اس سے پہلے اس کے بعد آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور آئی سی سی کے ایونٹ پہ جانے سے پہلے ان کے اوپر یہی دباؤ آیا گا وہ تیسری مرد بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی کپتان ہی کر رہے ہیں اگر نہیں جیتیں گے تو لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا بالکل سو یہ ایک ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر لوگوں کے مختلف دلائل ہو سکتے ہیں کہ لازم بات ہے اس میں بھی بیس ٹیم میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لئے آئی ہیں بیس کے بیس تو ورلڈ کپ نہیں جیتیں گے جیتیں گا تو کوئی ایک ہی تو کیا باقی کپتان اچھے کپتان نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے اور کپتان کی کارکردگی کہ وہ لکی کپٹن ہوتے ہیں جو جیت جاتے ہیں مطلب سورف گانگولی بہت شاندار کپتان تھے لیکن وہ آئی سی سی کا ٹارنمنٹ نہیں جیت پائے لیکن جو لیگیسی جو کام انہوں نے شروع کیا تھا اپنی کرکٹ کے لئے اس کے اوپر پھر انڈیا کے کرکٹ بلٹ ہوئی تھی اس کی بنیاد جو تھی امارت جو تھی وہ بنی تھی پھر لوگوں کو یہ بات بھی یاد کرنا نہیں کسی کو درست ثابت کرنے کے لئے ہمیشہ ناکامیوں کی دلیل نہیں ڈھونڈنی چاہیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کامیاب لوگوں کی دلائل ڈھونڈنا پڑتے ہیں وہ کامیاب کیوں ہوا آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لئے ناکام لوگوں کی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں وہ بھی ہارا وہ بھی ہارا وہ بھی ہارا تو ٹھیک ابھی آپ بھی ہارتے رہیں پھر آپ کو کسی نے روکا تو نہیں ہے آپ بھی ہارتے رہیں پہلے بھی ہارے ہیں پھر ہارے ہیں یہ مسئلہ ہے پاکستان کی کرکٹ کا جس کو لوگ سمجھنا نشاتے ہیں کہ دیکھو جی وہ بھی ہار گیا تو بابر بھی ہار گیا تو ہار جائیں ہم نے روکا ہے کسی نے بابر کو مطلب ہے کہ وہ ہارنے سے آپ کہیں جی فلانا بھی ہار گیا فلانا بھی ہار گیا تو ٹھیک ہے آپ بھی ہار جائیں تو پھر آپ جیتیں گے نہیں کیونکہ آپ اپنی ناکامی کو دوسروں کی ناکامیوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جی وہ بھی ہارا grammar او بھی ہارا بھی ہارا تم ھم بھی ہارکے آپ یہ جو نہیں کہتے کہ سٹیپ پاونٹنگ بھی جیتا مائیکل کلارگ بھیجیتا ڈرین ھائمی بھی جیتا مائندرے دونی بھی جیتا اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی جیتے اس سے پہلے پھلے بھی لوگ جیتے یہ بھی بھی جیتا یہ بھی باہت کرتے جو کہتے ہیں بابر پر تنقید ہوتی ہے ان کا کیوں نہیں کہتے یہ جو جیتے ہوئے ہیں یہ کس لیے ہیں یہ مطلب ہے کہ کسی عجائب گھر میں رکھنے کے لیے ہیں یہ بھی مثالوں کے لیے ہیں تو اس کی بھی مثالیں دے نا اس کی ایک سوچ ہے یہ فیلئر مائنڈ سیٹ ہے یہ جو آپ ہے نا فیلئر والا جس کو آپ اپنی ناکامی پر خوشیاں منانے والے ہیں یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ پاکستان میں بڑا مضبوط ہے ایسی بات نہیں ہے یہ پاکستان میں بڑا مضبوط ہے اس کے پیچھے بہت لوگ ہیں تو ٹھیک ہے لگے رہے ہیں کون روک رہا ہے تباہ ہو رہی ہے کرکٹ ہونے دیں اور ہو جائے گی نہیں کہ آپ دیکھیں کہ انزمام اللہ کے بہت بڑا نام ہے کرکٹ کا اور انہوں نے جس طرح سے پرفارم کی ابھی تک ہمیں اس طرح کے پلیئرز کی کمی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم اپنی کارکردگی اور کپتانی کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے دوسری بار کپتانی لینے کے باوجود دیکھیں میرب یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے طویل بحث ہے کہ کپتان کی ذمہ داری کیا کیا ہوتی ہے کپتان کیا کیا کرتا ہے کپتان کہاں کہاں اپنا ٹرگٹ میں بلخصوص کیا کردار ادا کرتا ہے یہ کوچ نہیں ہے فٹبال کا جو باہر سے بیٹھ کر چیزیں آپریٹ کرے گا یہ ہاکی کوچ نہیں ہے کہ جو فوری طور پر سبٹیچیوشن کی طرف جائے گا اس کو نکالو اس کو نکالو یہ باہر آئے یہ اندر جائے وہاں سے اٹیک کرے وہاں سے اٹیک کرے کوچ باہر سے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کہ اس کو نکالنا ہے میڈ فیلڈر کو اس کی جگہ پر یہ نکالنا ہے رائٹ سائٹ سے یہ والے بندے کو باہر بلالیں اس کی جگہ پر یہ بھیجنے میڈ فیلڈ میں سے آپ اس کو نکال لیں یہ تھوڑا تھکا تھا کا نظر آئیس کو باہر سے بھیجنے یہ کریگرڈ کا کیپٹن نا بلکل مختلف ہوتا ہے تمام ان ٹیم گیمز میں سے جس پہ کپتان ہوتے ہیں یہ آن فیلڈ ہوتا ہے یہ فیلڈ میں اپنے کھیل یہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ یہ باہر سے فوری طور پر پوچھیں جی میں اگلا آور کس کو دوں ٹھیک ہے یا وہ کپٹن کامیاب ہوتے ہیں جو کھیل کے میچ کے دوران میچ چھوڑ کے باہر چلے جائیں باہر سے جا کے کوچ سے پوچھیں بتائیں جی کوچ صاحب میں نے آپ کیا کرنا ہے اترین دیر میں اندر رکھ لے آپ کو ایک آور میں دو آورز آپ کے باہر ہوں وہ پینتالیس انس بناتے ہیں دو آور میں میچ کان کا کان چلا گیا ایسے ہی ہے اور ایسے ہو بھی رہا ہے سو لوگوں کا خیال ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بابا رازم کے اوپر بے جا تنقید ہے یہ دلائل ہیں آپ تسلیم کرتے ہیں آپ کسی کا آرگومنٹ بائے کرتے ہیں کریں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں ٹھیک ہے لیکن جب آپ اس کا حقیقت حقیقت کی نگاہ سے جائزہ لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس بیٹر تو ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اس کیپٹن ان کی بات ہو رہی ہے لوگ لے آتے ہیں انہوں نے میں تو اس بات کی اوپر بھی نہیں آئے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئی سی سی کے ایونٹس میں وہ رنز نہیں کر پائے اب تو یہ بھی دلیل بات ہو رہی ہے کہ وہ آئی سی سی کے ایونٹس میں ان کی کارکرد کی نہیں بیاس کیتے ہیں بیٹر دیکھیں سم ٹائم آپ اچھا نہیں کھیل پاتے ہیں